محبت میں آئے ہیں جس وقت آپ نے یہاں پر اس چیز کا تذکرہ کیا میری چائے تھنڈی ہو گئے میں آپ کو پانچ منٹ کا ٹائم دیتا ہوں اگر مجھے گرم گرم چائے نہ لاکر دی گئی تو مارشلال آ سکتا ہے مارشلال آ کا تذکرہ تو اتنی جلدی تو علامہ صاحب ٹینٹ نہیں لگتا جتنی جلدی آپ مارشلال آ لگوا دیتے ہیں یہ جس چیز کا آپ نے ابھی تذکرہ کیا جس چیز کو آپ نے بریفلی بتایا جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور جن لوگوں نے ہمیں ابھی ابھی جوائن کیا ان کے لیے میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دوں جس چیز کے بارے میں انہوں نے ابھی اشارہ کیا وہ تھی کیا جب بتائیں گے نہیں تو پھر میں اس کی اوپر روشنی کیسے ڈال سکوں سر ایک سیدھا سیدھا سا سوال ہے آپ کیوں ہتھیلی پر سرسن جمانے کے چکر میں رہتے ہیں ایک لمحے کے اندر اندر مارشلال آ لگوا دیتے ہیں ایک لمحے کے اندر انقلاب بھرپا کروا دیتے ہیں کہتے ہیں تیس دن کے اندر اندر ملک کو ٹھیک کر لو اس طرح ٹھیک ہوتا ہے ملک میں جب تک سیاست کے اندر اپنا ایک کردار ادا کرتا رہوں گا جب تک اس پورے سسٹم کو آپ ٹھیک نہیں کر لیتے باقاعدہ اس طریقے سے جس طریقے سے ہونا چاہیے اس وقت تک میں بار بار دھرنے دیتا رہوں گا میں بار بار انٹیرم سیٹ اپ کی بات کرتا رہوں گا ماں مالنی یہ کہتی ہے کہ جب تک ہے جہاں ہو جانے جہاں میں نہ چھوں فارسی میں ایک بڑا خوبصورت ایک محاورہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جسے میں فارسی میں تو نہیں کہوں گا کیونکہ لوگ یہاں فارسی کو نہیں جانتے وہ جانے نہ جانے میں تو نہیں جانتا میں اردو میں جانتا ہوں اس کا میں مطلب اور اس کو ترجمے کے ساتھ یوں پیش کروں گا بدن پہ ستارے لپیٹے ہوئے اے جانے تمنہ کدھر جا رہی ہو ذرا پاس آؤ تو چینہ جائے عوام تنگ آگئے ہیں عوام سب کچھ جانتے ہیں ابھی مجھے تنگ مت کیجئے گا میں جلال میں آگیا آگیا جلال میں آگیا کس میں آگیا ہوں جلدی سے بولیں جلال میں جلال میں آگیا وہ بھی تنگ نہیں کرتا عوام تنگ ہیں عوام چینج چاہتے ہیں اور یاد رکھئے جو اپنے آپ کو چینج نہیں کرتا اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو شاروخان کے ساتھ یہ بات لوگوں کو سمجھانے کی اس وقت ساری قوم آپ دیکھیں بولی ووڈ کی دیوانی یہ جتنے لڑکے ہیں یہ کٹرینہ کیف کے عاشق ہیں کرینہ کپور کے عاشق ہیں اب کیا کرتے چلے جا رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ در نہ دو در نہ دو اور آپ میرا احسان مانیے کیا مانیے احسان you should be my احسان کو انگلش میں کیا کہتے ہیں جلدی سے بتانا دیں جلدی سے بتانا دیں لافتر نہیں تہینا جلدی بتانا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اور میں آپ کو پانچ منٹ دیتا ہوں پانچ منٹ اب جلدی سے بتاؤ جلدی سے بتاؤ کس چیز کے لیے پانچ منٹ دوں کہ وہ پانچ منٹ میں نے دینے ہیں جی پلیز میرا سوال یہ ہے کہ منحاج القرآن کے اپنے سٹیڈنٹس کے علاوہ باقی یوتھ ہے اس نے آپ کا اس طرح ساتھ نہیں دیا جس طرح کہ وہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کا دے رہی ہیں تو کیوں یہ جو اتنا کراؤڈ تھا جو لاکھوں اور کروڑوں کا کراؤڈ سر کیا لاکھوں کروڑوں پہلے بات تو کمپلیٹ ہو جانے تو پتہ نہیں آ جاتے ہیں بداؤٹ ایڈوکیشن اکاڑا سوٹ کے کوئی بھی اینکر بن جاتا ہے اور اس سے زیادہ کوئی ینگسٹر کیا کر سکتا ہے وہ اس رات دن میرے وہاں پر نعرے لگاتے رہے میرے اشارے پر میں جو کہتا تھا وہ کرتے تھے کنٹینر میں میں نے ہیٹر نہیں لگایا ہوا تو اور کیا لگایا ہوا تھا انگیتھی لگا رہے کیا انگیتھی انگیتھی جسے یوں نہیں سیکھتے آتے انگیتھی انجی سیکھی دی اور انجی سیکھی دی نا کرو انگیتھی سیکھ تودے پورا ملا سے اکن دیا جی ڈاکٹر سا میرا آپ سے یہ کوئیسٹن ہے آج سے تین ماں باپ پہلے آتا ہے امران خان وہ کہتا ہے میں انقلاب لے کے آؤں گا اب آپ آئے ہیں کہ میں انقلاب لے کے آؤں گا آج کے تین ماہ بعد کوئی اور آئے گا وہ کہے گا کہ میں انقلاب لے کے آؤں گا تو یہ عوام بچاری کیا کرے کہاں جائے انہوں نے تو کھا کے آپ کہتے ہیں کہ تین مہینے بعد ایک بندہ آئے گا لیکن پھر آپ کے تین مہینے کے بعد ایک اور بندہ آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں انقلاب لے کے آؤں گا اور جب وہ بھی چلا جاتا ہے تو ایک اور بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے میں اسلام دے کر آنگا تو پھر آخر ہم کس بات پر یقین کریں یہ آپ کا سوال تھا کتنے برے لگ رہے آپ میں لگ رہا ہوں جس نے یہ حرکت کی آپ کو وہ برا نہیں لگ رہا جی میرا تاہر قادی صاحب سے یہ question ہے کہ آپ اسلام آباد میں جو اتنا گند مچا کر آئیں اس کا کیا فائدہ ہوا بجائے اس کے کہ آپ ہمارے ممنون ہوں مشکور ہوں کہ اتنی مصروفیات کے باوجود آپ نے دھرنا دیا حالانکہ دوسری طرف ریس ٹو لگنے والی تھی حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ریس ٹو کے اندر نئی گاڑی آئی آپ گاڑی کہتے ہیں کسے گاڑی کی بات کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے گاڑیوں کو پتا نہیں ہے بہت پتا ہے فاسٹ انڈ ڈ فیوریس پھر فاسٹ انڈ فیوریس ٹو دونوں آپ آواز اس کی اتنی بھاری بلکل اطاوالحقاسمی والی آواز دیزل ہے اس کا نام ڈیزل لیکن آواز تو اس کی اطاوالحقاسمی والی ہے انگلیس میں ڈائلاغ بولتا ہے یہ بتائیے کہ پوری دنیا کے کرکٹرز آپ نے پارٹی میں بھرتی کر لیا انقلاب کون لائے گا یہ جو اتنے لوگ اتنا کراؤٹ جو ہماری محبت میں وہاں پر پہنچا تو یہ لوگ نہیں تھے تو یہ کیا سی عوامی تحریک کی بات کر رہا ہوں عوامی تحریک اٹی پڑی ہے کرکٹرز کے ساتھ تو وہ کرکٹ ہی کھیلتے ہیں کوئی جوہا تو نہیں پارٹی کی ٹاپ براس اکثریت اس میں پروفیشنل کرکٹرز کی ہے حتیٰ کہ جو بزرگ ہیں وہ ویٹرن کرکٹ کھیلتے ہیں ویٹرن کرکٹ کیا ہوتی ویٹرنز ہوتے ہیں جو بزرگوں کی ٹیمز ہوتی یعنی کہ بول کر آگے تیرے سال ہے ویٹرنز پورا پورا میچ کھیلتے ہیں یہ لاہور میں ہوتا ہے ویٹرنز میں خود کھیلتا ہوں کمالا پتہ چلے تیسرا سکور رہے تھے ہوتے ہی مرکے باقی کے لڑیوں سے جنازے نہیں چلے گا نہ دعا منگنے نہ سکور پوچھیں گے کوئی بابا ہماری پارٹی میں نہیں ایک بابا کیٹیگوریکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کیٹیگوریکلی کے پیچھے کیوں پڑے ہو اور میں آپ کو بتاؤں یہ الیکشن کمیشن کو تحلیل کر دینا چاہیے اوکی ہو جی ایمی سمٹائمز ای تنک دیٹرنز پورا میڈ فور می کیٹیگوریکلی صحیح گل آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ موجودہ حکمران دوبارہ واپس نہ آئے یہ تو بیسی جمہوریت کی روح کے خلاف ورزی ہے امریکہ میں ایک صدر دوسری دفعہ نہیں آتا دیکھئے یہ جو ابھی آپ نے بات کہی سب سے پہلے تو میں یہ سب سے پہلے تو میں یہ یہ میری کنٹینی سب سے پہلے تو یہ جس بات کا آپ نے تذکرہ کیا اپنے شایان شایان پروگرام چھارا پیسے مانگ رہے ہیں چھارا ہی رکشیہ جیسے اکثر آپ نے سنا ہوگا اکثر آپ نے سنا ہوگا یہاں پر میرا خیال ہے کوئی کام کی بات یا پل آف وزدم نہیں چلیں گے یہاں بس ایسی ہی بات ہو سکتی ہے ایک دعا پھر دیکھ لیں ادھر وہ ہے کوئی آپ کو بلا رہا ہے یہاں پہ یہ کون تھا اے ساراو مائی جنہوں ٹھانڈل لگی ہوتی ہاں اسلام بھر ہاں جی ہوتے پیسے لینے آئی میں سن ہی نہیں رہا جو یہ باتیں کر رہے میں اس کو سن ہی نہیں رہا چلیئے نہ سنیے اے ساری لوگ مہا چاہ جی ادھر ہی آگا یہ بیسا ہی ہے سار اوہ نکل چلائی خواتینوزرات ہم لیتے ایک بریک ور ساتھ رہی ہے خواتینوزرات آزادی کے وقت پاکستان میں جنگلات کا رکبہ کل رکبے کا تقریباً پانچ فیصد کہا جاتا ہے اور بجائے اس کے کہ ہم اس میں اضافہ کرتے آج عالم یہ ہے کہ ڈی فورسٹیشن ہم نے اس حد تک کر لی ہے کہ دھائی سے پونے تین فیصد رکبہ جنگلات کا رہ گیا ہے اور اگر یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو اگلے پچیس سال کے اندر اندر پاکستان میں ایک بھی درخت باقی نہیں بچے گا یہ ایرڈ زون بن جائے گا یہ بیرن علاقہ بن جائے گا اور دیکھئے گا اس کے سب سے خوفناک اثرات جو تغییرات ہوتے ہیں اس کے موسم پر آپ کا مونسون ڈسٹرب ہو جائے گا آپ کے گلیشئرز ویسے ہی پگل رہے ہیں پانی نام کی کوئی چیز نہیں آ رہے گی اور ایتھوپیا اور سومالیا سے بھی بتر حالات کا شکارم ہوں گے اس میں انیشیٹیوز لینے کی اشد ضرورت تھی ہم مثالیں دیتے ہیں عام طور پر کہ جی یورپ میں بڑے انیشیٹیوز لیے گئے امریکہ میں بڑے انیشیٹیوز لیے گئے ڈیموکرسی کہاں پہنچ گئی ہے لوگ صفائی ستھرائی کا کتنا خیال رکھتے ہیں ہم نے یہ تہیہ کر لیا کہ ایسی چیزوں میں اب ہم فسٹ ورلڈ اور ڈیویلپٹ ورلڈ کی مثالیں دیا ہی نہیں کریں گے تاکہ ایک عدم دلچسپی پیدا ہوتی ہے کہ جی وہ تو ڈیویلپٹ لوگ ہیں نا اب ہماری بات کر ہی نہیں رہے اب ہماری بات کریں کہ ہم کہاں اس وقت کریں وہ تو بہت ترقی آفتہ وہ ترقی آفتہ ممالک بھی ہم سے بتر ہوتے تھے بتدریج یہاں پہنچے ہیں لیکن آج اس حوالے سے میں تین انیشیٹیوز کی بات کروں گا انتائی اختصار کے ساتھ ایک خاتون نے ایفریقہ میں انیشیٹیو لیا لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور سنگل ہینڈڈ لی تین کروڑ نئے درخت لگائے تین کروڑ ویتنام ایک ایسا ہی پسماندہ سب ملکہ جو آج کل ترقی کر رہا ہے ہم سے بہت بہتر ہو گیا وہ ویتنام جس کو پوری دنیا کا گاؤں کہا جاتا تھا پوری دنیا کا دہات کہا جاتا تھا وہ بھی اس حوالے سے ایسی ترقی کر چکا ہے کہ وہاں پر بڑے بڑے برینڈز جس طرح چائنہ میں آج اسیمبل ہوتے اور بن رہی ہیں باقیدہ منفیکچر ہو رہے ہیں انہوں نے بھی نہایت شاندار انیشیٹیوز لیتے ہوئے اپنی فارسٹیشن میں سات فیصد اضافہ کر لیا بہار کی مثال انڈیا اس حوالے سے بہترین ہے انیشیٹیوز دیکھئے کتنا خوبصورت ہے کہ وہاں ہر بچی کے پیدا ہونے پر آپ دس سے بیس پھلدار درخت لگا دیتے ہیں اور ان درختوں کو بچی کا جہیز کہا جاتا ہے کہ جب تک ان کے فروٹ کی یلڈ آتی رہے گی اس کے پیسے اس بچی کو ملتے رہیں گے وہ اس بچی کی ملکیت رہتا ہے فوریور وہ درخت اور یہی بجاہ ہے کہ بچپن سے ہی وہ اس کی حفاظت خود کرتی ہے اسی حوالے سے تیس ہزار نئے درخت صرف اس ایک چھوٹے سے انیشیٹیوز سے لگا چکے ہیں وہ لوگ اور ہمارے ہاں بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک پوزیٹیو انیشیٹیو لیا گیا اور تقریباً ساٹھ لاکھ درخت پانچ سے چھ ملین نئے درخت انجیوز نے مختلف سطح پر یہ تو اویرنیس کی بات ہے آپ لوگوں کو اگر ایک دفعہ اویر کر دیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے آپ کو بھی پسٹریریٹی کو بھی تو کوئی وجہ نہیں ہم اتنے بھی اپیتھائٹک نہیں کہ بات ہمیں اصل میں سمجھ لیٹ آتی ہے ہمیں جب بات کی سمجھ آتی ہے اس وقت تک ملہ ختم ہو چکا ہوتا ہے اس حوالے سے مزید ہماری معلومات میں اضافہ کریں گے عبدالرمان صاحب ہمارے پینلسٹ جی جناب یہ پاکستان کے اندر جو فورسٹ کام ہوتا چلا جا رہا ہے اس کو بڑھانے کا جو ہمارے پاس ایک ہی آپشن بچا ہے وہ ہے ایگرو فورسٹری ایگرو فورسٹری سے مرادی ہے کہ آپ کی جو ذرعی رکبے ہیں ان کے اردگرد آپ فصلات تو ان کے ادر اگائیں لیکن ان کے اردگرد آپ پودے اگائیں درخت لگائیں جس کے ذریعے آپ کے ملک کا جو گرین کور ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے پاکستان کے اندر تقریباً پانچ کروڑ ایکر رکبہ ایسا ہے جس کے اوپر کاشت کی جا رہی ہے مختلف فصلات اور ہر ایکر کے اوپر ماہرین کے نزدیک آپ بیس درخت اگر لگا دیں ان کے چاروں اعتراف میں تو اس ایکر کی جو کاشت ہے اس کے اوپر کچھ خاص فرق نہیں پڑتا یعنی کہ معمولی سا فرق پڑتا ہے لیکن اس سے زیادہ فائدہ آپ کو ان درختوں سے ہو جاتا ہے جو آپ لگاتے ہیں جبکہ پاکستان میں ہم لوگ بیس کی بجائے صرف پانچ سے سات درخت لگے ہوئے ایک ایکر میں اگر ہم اپنے وہ ریشو ہی بیس تک لے جائیں یعنی کہ بارہ درخت فی ایکر ہم لوگ ہر کسان بیس روپے کا ایک پودہ آتا ہے دس سے بیس روپے کا محکمہ جنگلات کی کسی نرسری سے آپ خرید لیں اگر بارہ درخت لگا لیں تو پانچ کروڑ ایکر کے اوپر آپ ساٹھ کروڑ درخت لگا دیں گے اور یہ ساٹھ کروڑ درخت ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ساٹھ لاکھ ایکر گھنا جنگل اگا دیا ہے کتنا آسان ہے کس قدر آسان ہے اس میں کون سی راکٹ سائنس انوالڈ ہے بتائیے امرمانے کیا ہے اپتھی کیوں ہے لوگ اس انرشیا سے نکلتے کیوں نہیں ایک تو ہے کہ ہمارے ہاں ہم لوگوں نے لوگوں کو چیز کنوے نہیں کی دوسرا کسان کے اندر یہ غلط فہمی ہے کہ اس کے جو چھاؤں ہیں اس سے آپ کی فصل پر اثر آئے گا حالانکہ ایسا نہیں ہے جو درخت ہے اس سے جو آندھی ہے وہ آپ کی فصلات کو بچاتا ہے درخت جب کورا پڑتا ہے سردیوں میں آپ کی فصلات کو کورے سے درخت بچاتا ہے جب شدید ترین گرمی پڑتی ہے تو اس گرمی کی ہیٹ جو ہے اس سے فصلات کو آپ کا درخت بچاتا ہے اور اگر آپ یہ درخت اپنے ہی ایکڑ کے اندر فروٹ ٹریز جو پھل دار درخت ہیں وہ لگا لیں اور ایک درخت آپ کو صرف ہزار روپے کا فائدہ دے دیں پھلوں کی مد میں تو آپ ایک ایکڑ سے بیس ہزار روپے زیادہ منافعہ لے سکتے ہیں اور پاکستان کے در چونکہ پانچ کروڑ ایکڑ کے اوپر یہ تمام کا تمام لگا دیں تو آپ کی قومی آمدن میں چھے سو سے آٹھ سو ارب روپے آئیڈ ہو سکتا ہے صرف ایک پرسنل انیشیٹیف کی برہ سے اچھا اب چائنہ میں ہر سال ایک ارب نئے درخت ون بلین نیو ٹریز آر پلانٹٹ اس کی کیا وجہ ہم کیوں نہیں کر سکتے انہوں نے ایک پابندی لگا دی اور اس کو انفورس کیا کہ ہر شخص جس کی عمر گیارہ سال سے ساٹھ سال کے دوران ہے وہ ہر سال تین سے پانچ درخت لگائے گا اگر وہ اس قابل نہیں تو وہ فورسٹری کی ڈپارٹمنٹ میں جا کے فورسٹ کی ڈپارٹمنٹ میں وہاں جا کے سرف کرے گا اتنے دن اور اس کے ثروب پچھلے تیس سالوں میں انہوں نے تیس ارب نیا درخت ایڈ کیا ہے ہم سے کئی گناہ بڑا جو کنٹری ہے ہمارے ہاں تو یہ کہیں آسان ہے پاکستان کے اندر جو تین کروڑ گھر ہیں ان میں سے ایک کروڑ گھر ایسے ہیں جن کے اندر دو درخت لگانے کی جگہ موجود ہے اور کسی زمانے میں آپ کے دور کے اندر لوگوں نے اپنے ہر گھر میں کوئی نہ کی پھل دار درخت اس علاقے کے لحاظ سے ہوا کرتا جو اب ٹینڈ ختم ہو گیا ہے دو درخت فی گھر سے مراد یہ ہوا کہ دو کروڑ درخت اور دو کروڑ درختوں سے مراد یہ ہے کہ دو لاکھ اکڑ گھنا جنگل آپ نے پاکستان کی حدود کے اندر اگا دیا ہے شہری حدود کے اندر بلکل یہ نہیں ٹریز کو ہم لوگ تحس نحس کری جانے ہیں طلب کرتے جانے ہیں جو باغات تھے جو انگریز دور کے باغات تھے اس حوالے سے اکاڑا کا ایک باغ بڑا مشہور باغ کمپنی باغ کہلاتا تھا جس طرح بے حرمتی درختوں کی اس باغ میں گئی ہے میں نے آج تک متعلقہ افسروں کو ان میں سے ایک افسر میرا دوست ہوا کرتا تھا میرا دل چاہتا ہے میں کبھی اس سے ملوں بھی نہ اس کا تذکرہ کرنا پسند نہیں کرتا صرف اس ایک وجہ سے کہ اس نے ڈیڑھ ڈیڑھ سو سال پرانے درخت اس طرح ضائع کر ڈالے اڑا کے رکھ دی پتہ نہیں کیا اس میں کرپشن تھی نائلی تھی بدنوانی تھی جو کچھ بھی تھا لیکن یہ کہ ایک بہت بڑا اساسہ جس سے اکاڑا محروم ہو گیا تو اس طرح کے ہزار اکاڑے یہاں پر موجود ہیں اس طرح کے ہزار باغات موجود ہیں ہر ہر شہر میں درختوں کی اسی طرح بے حرمتی کی گئی اور حکومت پنجاب نے اس طرح ڈینگی پھیلنے کے بعد اس طرح نصاب کے اندر ڈینگی کے ایک مضمون رکھ دیا ہے پانی جو میٹھا پانی ہمارا ہے ہمارے جنگلات یہ تو کم از کم ایسے مضمون ہیں جو ڈینگی سے زیادہ ضروری ہیں ہمیں بچپن سے بچوں کو کلاس فرس یعنی نرسری سے پڑھانا چاہیے کہ درخت کیوں ضروری ہے اور اسی کو سمعے لے کے چلنا چاہیے اور کوئی بائید نہیں کہ ہم لوگ جو ہم نے تین سٹیپس ڈسکس کی ہیں یہ سٹیپس پانچ سال کے اندر پاکستان کا جو تین پرشنٹ اڑھائی تین پرشنٹ جو فوریسٹ ہے اس کو سات پرشنٹ تک لے کے جا سکتے ہیں ہم اپنے انیشیٹف سے ہم یہ نہیں دیکھیں کہ حکومت کے پاس بجٹ ہے کی نہیں ہے ہم خود انیشیٹف لیں یہ ملک ہمارا اپنا ہے حکومتیں جب کریں گی تب کریں گی ہم خود بھی تو کر سکتے ہیں اور یہاں دیکھیں کہ ہمارا جو مذہب ہے اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگانے کی ست تک تاقید کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کھجور کے چھوٹا ننہ پودا ہے اور آپ نے قیامت آتے ہوئے دیکھ لی ہے تو آپ وہ پودا پھر بھی زمین میں لگا دیں یہ مت سوچیں کہ اس کو کون پانی دے گا کب پروان چڑھے گا آپ نے اپنے حصے کا پودا لگانا ہے اور ہمیں لگانا چاہیے اگر ہم نے آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھنا ہے اور پاکستان کو سہرہ بننے سے بچانا ہے یہ دیکھئے یہاں بھی بے توقلی ہی کار فرما ہے یعنی ایک درخت میں کیوں لگاؤں جب اس کا پھالی میں نے نہیں کھانا میں نے اس کی چھاؤں میں نہیں بیٹھنا مجھے اس کا کیا فائدہ سر جس درخت کا پھال میں کھا رہا ہوں وہ میں نے تو نہیں لگایا یہ بات سوچنے کیے یہی تو توقل ہے جس کی کمی ہے ہمارے ہاں کہ اس کا سوچنا بہت ضروری ہے اوہ تے سر ٹھیک انہوں ٹائی مرنے دا میرا کار ہے دو درخت بیچلا ایک دا میرا کھانی دیا ترخت دونی 2003 قرآن پائی جی من ترخت کار لائیین تو אתה نے داف نہیں لگا دو نےNiin ترخت گیا مukanی مرنکہ چھوٹ ہے پر استر نہیں بیچے nuevo ایسی وقت خدیب نظرت مینکہ کی موسیقی